آگے جہاں دیوازی باہول زلہ شہدول میں آستھا اور اندوشواز کا کھیل آج بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تازہ معاملہ سنگھپور کے کٹھوتیا گاف کا ہے جہاں اندوشواز کے پھر میں بیمار ایک اور تین مہینے کی بچی کو گرم سلاکھوں سے چوبیس بار داگا گیا بچی ٹھیک تو نہیں ہوئی لیکن اس کی حالت اور بھی زیادہ بگڑ گئی اور اس کی موت ہو گئی بتا دے کہ چار دن پہلے گرم سلاکھوں سے داگنے کے بعد ایک اور تین مہینے کی بچی کی موت ہو چکی تھی بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں کئی بچوں کی موت ہو چکی ہے تو یہاں پر اندوشواز کا کھیل دیکھا گیا لیکن اس اندوشواز نے ایک معصوم کی جان لے لی ہے میرے صحیح ہوگی آجے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شہدول سے آجے کیا کچھ پورا معاملہ ہے کیونکہ بچی کو چوبیس بار سلاکھوں سے داگا گیا اندوشواز کا کھیل جو ہے بچی پر مہنگا پڑ گیا کیونکہ بچی کی موت ہو گئی ہے بچوں کو داگا جا رہا ہے اور داگنے کے دوران بچوں کی حالت بگڑنے پر انہیں افچار کے لیے بھرتی کرایا جا رہا جہاں موتیں ہو رہی ہیں ابھی آپ کو بتا دوں کہ کچھ دن پہلے تین چاہ دن پہلے یہ ایک ایسا معاملہ آیا تھا جہاں پہ تین ماہ کی دجوہی بچی کو سانس لینے میں تکلیف ہونے پر گرم سلاکھوں سے جو پورا تھا ہے اس میں داگا گیا جس سے اس کی حالت بگڑنے پر میڈکل میں بھرتی کرایا گیا تھا جہاں اس کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد ایک اور معاملہ آیا جس میں وہیں سے لگا ہوا کرید تین کلومیٹر دور کا سامت پر کا معاملہ سامنے آیا جہاں پہ بچی کوئی تی طرح گرم سلاکھوں سے داگا گیا اس کو سانس لگنے میں تکلیف تھی اس نے نیجی اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا پھر نیجی اسپتال میں بھرتی کرایا گیا جہاں اس کی چار کے دوران موت ہو گئی ہے لگا پار اس طرح کے معاملے سامنے آتے جا رہے ہیں اور پرساسن جو ہے اس کو کٹھور قدم نہیں اٹھا رہا پرساسن کے یہ کہنا ہے کہ یہ دگنا کی قرارن موت نہیں ہوئی بلکہ نیمونیا کیسی بیماری کی چلتے جو ہے اس طرح کی موتیں ہوئیں ہیں جبیلی تو چانچ کا وشہ ہے کہ آخر بچے کی موت کیسے ہوئی ہے بہت بہت شکریہ جو اروند ہمیں تمام اپ ڈیٹ سینے کے لیے